بسم اللہ الرحمن الرحیم خربانی کے لئے جانور کی خریداری کے بعد ہم سچ چکے ہیں لیکن ایسے میں ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ کہ خربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کن لوگوں کو نہیں کتنا مال ہو تو آدمی پر خربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھے گے کہ خربانی کے دنوں میں کس کے لئے خربانی نہ کرنا گناہ ہے اور اگر کوئی خربانی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہو آیت ہوتی ہے پہلی شرط اس کا عقل ہونا یعنی عقل مند و پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں دوسری شرط ہے اس کا بالغ ہونا نابالغ پر قربانی واجب نہیں دوسری اہم شرط ہے اس کا مسلمان ہونا کافر پر قربانی نہیں ہے چوتھی شرط ہے جو مساور ہو یعنی سفر کے حالات میں ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے پانچی شرط سے زیادہ ضروری شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا شریعت نے ایک لیمٹ بتا دیئے کہ اگر اتنا مال موجود ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہو اور اگر اتنا نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کرنا اسے ضروری نہیں ہے شریعت نے مال کے نمیٹ کیوں رکھی سب کو صاحب نصاب کیوں نہیں بنایا یہ عام سا سوال عام سے انسان کے ذہن میں ضرور آتا ہے یہ بات ذہان رکھئے کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے شریعت بندے کی حالت کو سمجھتی ہے وہ فقر ہے یا امیر ہے بیمار ہے یا صحت مند ہے مسافر ہے یا مقیم ہے اس کے بعد ہی کوئی حکم لگاتی ہے اور ہر صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جن کی ایک مالی حالت بہتے ہیں یعنی اگر بندے کی مالی حالت بگڑی تو اس پر مالی عبادت زکاة یا قربانی واجب نہیں اور اگر جسمانی حالت بگڑی تو بدنی عبادت نماز ہو یا روزہ دوسرا ایکام وہ معاف تو نہیں ہے لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے سہسیاب نہ ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں جس طرح زکاة میں ایک لیمٹ تیئے کر دیئے کہ اگر اتنا مال ہو تو زکاة فرض ہے ورنہ ضروری نہیں ہے وہ لیمٹ کیا ہے وہ لیمٹ ہے سارے باؤن تولہ چاندی یا اس کی قیمت یاد رکھیں کہ گھر کا ہر سامان نہیں جوڑا جائے گا بس چار چیزیں ہی جوڑی جائیں گی اگر یہ چیزیں سارے باؤن تولہ چاندی کے موجودہ ریٹ یعنی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے زکاة واجب ہے جو خوش نصیب بھائی بہن یہ تو فطر میں زکاة ادا کر کے آپ پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں سونا یا چاندی نغت یا کیش روپیاں ضرورت سے زیادہ سامان یا کوئی چیز یا مال تجارت بجنس کا سامان ان چار چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں جتنے خرضیں ہوں جو ادا کرنے ہیں اس کو اس چڑے ہوئے مال میں سے مائنس کر دیں جیسا کہ آپ نے چاروں چیزوں کو جوڑا تو ان کی قیمت تھی قریب ایک لاکھ روپیاں میں مثال دے رہا ہوں پھر آپ کے اوپر ساٹھ ہزار کا خرض تھا تو اس کو آپ نے مائنس کیا تو بجا چالیس ہزار اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا چالیس ہزار سے ساڑھے باؤنس تولا یا اس سے زیادہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اگر ہاں تو آپ پر قربانی واجب ہے اور اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں لیکن اگر اتنا کم مال بچائے کہ اس چاندی کے پرابر قیمت نہیں پہنچی تو قربانی ہرگی تو واجب نہیں ہے ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب ہے وہ آپ کو واضح کرتا ہوں جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے اور ایک ہی گاڑی ہے اور گھر کی ہر چیز ایسی ہے جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ان میں کوئی چیز نہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کے دو گھر ہیں اور ایک میں آپ رہتے ہیں اور ایک قرائے پر اٹھا دیا ہے تو جو قرائے پر دیا گیا ہے یہ آپ کے نساب میں جوڑا جائے گا اور خربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ یہ گھر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسی طرح آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں ایک استعمال کے لیے اور ایک زیادہ ہے تو اسے بھی اسے بھی جوڑا جائے گا اسی طرح گھر کا فرنیچر جو ضرورت سے زیادہ ہو یا گھر میں کمرے جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی ملکیت میں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو بھی جوڑا جائے گا اور زیادہ نکلنے پر زکاة یا خربانی دونوں فرض ہوں گے کیا عورت پر بھی خربانی واجب ہے اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ خربانی صرف مردوں کے ذمہ ہیں ایسا نہیں بلکہ اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے جو نساب کی لیمٹ تو پہنچ جاتا ہے تو عورت کو بھی خربانی کرنی ہوگی جیسے اس کے پاس اتنا سونہ اچاندی رکھا ہوا ہے جو ساڑھے باون تولہ اچاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس پر جیسے زکاة واجب ہوئی تھی ویسے یہ خربانی بھی واجب ہوگی ہاں اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے خربانی کر دے تو بھی ضرورت ہے ایک اور اہم مسئلہ ہے اگر میں ایک سے زیادہ فرد ہوتا ہے مثال کی طور پر باپ نے خربانی کر دی اور دوسرے بیٹے بھی سائی بھی نساب ہیں تو وہ بریزم میں ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں یعنی گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں اور ساڑھے باون تولہ اچاندی کی قیمت کی ملکیت ان سب کے پاس ہے تو خربانی کرنی ہوگی اسلام نے خربانی واجب ہونے کی جو مالیت تیہ کی ہے وہ جس کے پاس ہے اسے خربانی واجب ہے زکاة اور خربانی کے واجب ہونے میں کیا فرق ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے کل سے خربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں اور آج ہی میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں کہ میں صحیح بھی نساب ہو گیا یعنی اتنا پیسہ آگیا کہ میں ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہوں تو خربانی مجھے کرنے پڑے گی اور زکاة اس وقت واجب ہوگی جب ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا خریدنے کے برابر مال ہے اور اس پر پورا ایک سال گزر جائے جب تک زکاة واجب نہیں ہوگی جیسے اوپر پیسے آتے ہیں خربانی کے دنوں میں خربانی واجب ہوگی لیکن زکاة تب ہی واجب ہوگی جب اس کے پاس موجہدہ مال پر ایک سال نہ گزر جائے یعنی رمضان سے رمضان نہ آ جائے پیسے تو یہ عمل مستحب ہے فرض نہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا کرنے پر ہم ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائے گے ایک صرف قربانی کا ثواب ملے گا اور دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا یاد رکھئے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم ایک ایک نیکی کے لئے ترز جائیں گے اور وہ وقت حساب و کتاب کا ہوگا تو ایسا وقت آنے سے پہلے کیوں نہ نیکیاں اکھٹا کرتے رہیں جو ہمیں اس وقت جہنم سے بجا کر جنت کی راہ ہموار کرے گا علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و آمامے رکھیں